نمشہار دوستو میں ہوں آپ کا دوست انکیت اور میں اپنے چینل پر آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے do's and don't کے بارے میں اور اس میں میں یہ بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ کیسے ایک بگنر اپروچ کرتا ہے اور کیسے ایک آرٹسٹ اپروچ کرتا ہے کسی بھی ریزلٹس کو پانے کے لیے ویری بگنر کی بات کریں گے جو بہت ویری بگنر ہیں آرٹ میں اور کیسے ایک آرٹسٹ کو اپروچ کرنا چاہیے اس کے بارے ہم بات کریں گے تو پہلے آئی کو دیکھتے ہیں فرنڈز یہاں پہ جیسے مان لی جائے اگر کسی بگنر کو کہا جائے کہ وہ آئی کو کیسے ڈرو کرتا ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے ڈرو کرتا ہے اس کے کچھ ویڈیوز یوٹیوب پر آلیڈی ایولیبل ہیں لیکن وہ انگلیش لینگویج میں ہیں تو کچھ لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کو ہندی میں سمجھا کر کے ہمیں بتائیے کیسے ہم اپروچ کریں اپنے ڈروائنگ کو تو اس لیے میں یہ ویڈیو کو بنا رہا ہوں اور اس میں میں اپنے طریقے کو بھی ایولو کر کے آپ کو بتاؤں گا کیسے میں ریزل سے پہنچتا ہوں کیا میری پروسس ہے تو اس طریقے سے فرنڈز دیکھیں یہاں پہ جو اگر بگنر کو کہا جاتا ہے آئی ڈرو کرنے کے لیے تو وہ کچھ ایسے ڈرو کرتا ہے آئی کو جو کی آئی آئی آئٹ لائنڈ درو کے لیے تو ٹھیک ہے but technically it is not correct اور یہی گلتیاں ہیں جو کی شروع شروع میں جو بگنر ہوتے ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گلتیاں کرتے ہیں جبکہ اگر آپ تھوڑا بیٹر طریقے سے اس کو ڈرو کرنا چاہیں ایک آرٹسٹ کے اپروچ کے ساتھ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپر لٹ کو ڈرو کیا آئی کے تو اس پہ جو کرو آپ نے دیا وہ اس طریقے کا ہوتا ہے نیچے والا کرو اگزیکٹ نہیں ہوتا جتنا اوپر والا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اس کا ریڈیس ہوتا ہے کچھ ایلمانڈ کا شیپ ڈیولپ کرنے کوشش دے اس کے نیچے ایک اپر آئی لیڈ کا پورشن دکھائی دیتا ہے اور اس کے اندر جو بہت ایمپورٹنٹ ہے فرینڈز کہ جب بھی اندر کا جو آئی بول ہوتا ہے وہ پورا پورا نہیں دکھتا ریال میں آپ کبھی بھی دکھئے تو کیونکہ ہمارا آئی لیڈ جب تک ہم پورا نہ کھولیں آئی کو تب تک ایک پورشن ہی آئی کا دکھتا ہے کیونکہ آئی کے جو پورا آئی بول ہوتا ہے آئی لیڈ کے اندر ہیڈن ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے تو پورا آئی کا بول نہیں دکھتا ہے باہر سے تو یہ ایک پہلی جو گلتی ہے جو کہ ایک بگنر کرتا ہے اپنے ڈروئنگ میں تو اب یہاں دیکھ رہے ہوں گے فرینڈز آؤٹلائن میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں جب ایک آئی کو اپروچ کرتے ہیں اور اسی طرح سے اور ادر شیپس میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بھی میں ویڈیو بناوں گا جیسے نوز کے لیے ہو گیا یا پھر لپس کے لیے ہو گیا تو میرے سبسکرائبر نے مجھے سجسٹ کیا تھا کئی سارے لوگوں نے کہ اس طرح سے آپ بنا کے ہمیں بتائیے تو اس لیے میں اس طرح کے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کے سامنے تو آؤٹلائن کے لیے تو میں میں نے ایک نارمل بی پینسل یوز کی تھی میکینیکل پینسل اور یہاں پہ میں ٹو بی پینسل کو یوز کر رہا ہوں اور اب دیکھیں جو شیڈنگ پارٹ ہے فرینڈز اس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اچھے آرٹسٹ کو اپروچ کرنا چاہیے میں یہاں پہ کوئی بھی بلینڈر کو یوز نہیں کروں گا پیپر سٹمپ وغیرہ کسی بھی چیز کو نہیں اور پینسل سے ہی کوشش کروں گا شیڈز وغیرہ کو کریٹ کرنے کا تو اگلا جو پورشن ہے اس کا وہ شیڈنگ کو ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ایک ریالسٹک آئی کیسے بنائی جائے اس پہ بات کریں گے فرینڈز کافی کوئریز آتی ہیں اس کی تو اسی لیے میں نے اس کو بنایا ہے تو آئیڈ بول کے اندر جو پورشن ہوتا ہے فرینڈز اس میں جو لائنز آپ دیکھئے گا اگر کبھی گوھر سے دیکھیں آپ آئی کو تو اس میں بہت ساری لائنز دکھائی دیں گے آپ کو جو باہر کی اور نکلتی ہوئی ہوتی ہیں جیسے میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں اور جو اندر جو لینس پورشن ہوتا ہے جہاں پہ مارا آئی کے لینس ہوتا ہے وہ بہت ڈارک ہوتا ہے کمپیرٹیو ٹو ادر ایڈیا آئی بال کے ہی اور جو یہ لائنز ہوتی ہیں یہ کہیں ڈارک ہوتی ہیں اور کہیں ڈل ہوتی ہیں اگر بلیک این وائٹ میں دیکھا جائے تو کالرڈ میں پھر الگ طریقے سے سمجھانا پڑے گا یہاں پہ میں گریفائٹ کے لئے بات کر رہا ہوں اور یہی طریقہ ہے جس سے آرٹسٹ اپروچ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک اور ٹو بی پنسل کو ہی یوز کر رہا ہوں جو اپر آئی لیڈ ہے جہاں پہ شیڈز ہوتی ہیں جہاں پہ جو کونسنڈریٹڈ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری شیڈز ہوتی ہیں فرنڈز میں سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی پنسل کو یوز کریں تو میں فرنڈز یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ سکلز پہ زیادہ کام کیجئے چاہے پھر آپ سٹیڈلر پنسل کو یوز کرتے ہیں یا کیمبلن پنسل کو یا آرٹ لائن کو یوز کرتے ہیں یا پھر فیور کیسل کو یوز کرتے ہیں تو اتنا ایمپورٹن نہیں ہے وہ اب یہاں دیکھئے فرنڈز میں آئی لیشس کو بتا رہا ہوں کیسے میں سٹوک چلا رہا ہوں آئی لیشس کے لیے کافی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئی لیشس پہ بھی ایک ٹیوٹیوریل بنائیے تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو ڈرو آئی لیشس کو کیسے ڈرو کرنا ہے آپ کو میں نیچے کا جو آئی لیشس کا جو نیچے والا ایریا ہوتا ہے اس کو ڈار کر رکھتا ہوں اور اوپر جا کے سٹوک جو چل رہا ہے وہ بہت فریلی چلتا ہے اور ایک فلو میں چلتا ہے اگر وہ بہت دھیرے سے چلا ہوں گا میں تو اس میں ویکنس نظر آئے گا جو کی ریل میں جو ہمارے آئی لیشس کے لائنس ہوتی ہیں بہت فرم ہوتی ہیں تو اب بہت فرم چلائیے اس کو تو آپ بہت اچھے ریزلٹس پہ بہنچ سکتے ہیں جتنا آپ کے ہاتھ میں کانفیڈنس دیکھے گا سٹوک میں ایک فلو دیکھے گا اتنا ہی اچھا آرٹ بنتا ہے فرنس تو ہمیشہ اسی اس کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کا فلو ہمیشہ بہت پروپر ہونا چاہیے اور یہی اسکل ہے جو ہمیں سیکھنی ہے فرنس اور جیسے کہ ابھی یہاں دیکھا آپ نے فرنس لور آئی لٹ کے نیچے بھی بہت ساری شیڈز ہوتی ہیں جو کہ میز کر جاتے ہیں کافی بار آرٹس اس کو مٹ ٹونز تو کافی گائب رہتی ہیں بٹ ان کو آپ کو ریٹین کرنا ہے دکھانا ہے اپنے ڈرائنگ میں اب یہاں ایک اور ٹیکنیکل پروائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جو اپر لٹ کے نیچے کا پورشن ہوتا ہے جہاں آئی بول ہوتی ہے وہ زیادہ ڈارکر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو آئی بول کا جو نیچے کا پورشن ہے لور ہاف ہے وہ اتنا ڈارکر نہیں ہوتا جس طرح سے میں نے یہاں پہ ایچیو کیا ہے کیونکہ اس کی شیڈز پڑ رہی ہوتی ہیں پر لٹ کی آئی کی اوپر تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے مائنیون سے چیزیں ہیں یہاں پہ میں دیکھیں آئی برو کو بھی ڈرائنگ رہا ہوں حالانکہ آئی برو is not a concern in this video ابھی ہم کیول آئی آئی بول آئی کے اندر آئی بار کی جو پورشنس ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں اس کو میں نے جیسے بھی کر کے مطلب ایک رف رف لی ڈرو کر لیا ہے تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہی ہے فرینڈز جیسے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو it's not the pencil what you are using but the process what you have opted جو process آپ یوز کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے یہاں میں نے فنگر سے ہلکا سا سمجھ کر دیا اگری فائٹ کو یہاں پہ میں نے کوئی بھی پیپر اسٹمپ نے یوز کیا اور نہ ہی کوئی وارٹر کلر برش یوز کیا ہے جسٹ مائی پینسل این می این مائی ڈروائنگ تو کچھ بھی میں نے ایسی آلک سے کچھ آلک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ پینسل سے ہی اہام شیٹ کو جنریٹ کرتے ہیں it is time taking time لگتا ہے فرینڈز but at the same time آپ کو ریزلز بھی اچھے ملتے ہیں میں پینسل ایریزر کو یوز کر رہا ہوں نیچے ایک وارٹر لائن بھی ہوتی ہے جہاں پہ بہت highlighted area ہوتا ہے بہت light shaded ہوتا ہے آپ کے آئی کے اندر اگر دیکھیں گے دھیان سے تو آپ کو وہ area بھی دکھتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اپروچ کریں گے تو بہت ہی realistic results پہ پہنچ سکتے ہیں اور ایک beginner کو یہ چیزیں کافی سمجھنی چاہیے جب وہ یہ سمجھیں گے تو کافی اچھا improve کر پائیں گے تو friends آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو میں اور میرے چینل کو please subscribe ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو friends thank you friends thank you once again